بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک کوائل ہے جو ایسی ایم میں یوز ہو رہی ہے وہ کوائل یہ ہے یہ ایس ایم ڈی کوائل کہلاتی ہے ایس ایم ڈی کوائل کہلاتی ہے علی دونوں طرف سلور کلر اور بیچ میں بلیک ایس ایم ڈی کوائل اور یہ ایس ایم ڈی کوائل ان کا یوز جو لیٹسٹ ایسی ایم آ رہا ہے اس میں ادھک تر کیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کس کا کام کیا ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ جب ہم کسی کور کے اوپر کوئی وائر کو راؤنڈ کرتے ہیں اس کو لپیٹتے ہیں تو اس کے لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ایک سیڈ سے ہم نے دیا اور دوسری سیڈ میں جا کے نکلتا ہے تو یہ کرنٹ جو اندری اندر گھومتا ہوا دوسرے چھوڑ پر جاتا ہے تو اس سے اس کے چاروں طرف ایک میگنیٹک فیلڈ کریئیٹ ہو جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ جسے بولتے ہیں چمبہ کی چھتر میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے اور یہ میگنیٹک فیلڈ جو کرنٹ ہے جو آٹ ہو رہا ہے اس آٹ ہونے والے کرنٹ کے بدلاب میں پریورتن ہونے سے روکتا ہے میگنیٹک فیلڈ کرنٹ کا بدلاب نہ ہو اس کو روکتا ہے جتنے زیادہ جو رونڈ ہوئیں گے ادھنا بہترین میگنیٹک فیلڈ بنے گا اور اسے بہ کر فلو ہو کر کرنٹ دوسرے چھوڑ پر پہنچے گا تو یہ ہے ہماری کوائل تو ادھک تر اس کا یوز ہوا ہے اور اس کا یوز ہمارے ای سی ایم میں دیکھنے کو ملا ہے یہ کیا ہے؟ ایک کوائل ہے ایک کوائل ہے اب اس کے ایک سائٹ اس کی یہ ہو گئی اور دوسری سائٹ اس کی یہ ہے تو ہم نے دیکھا کہ ادھر سے ایک وائر لیا اور پھر یہ کور کے چار طرف لپٹ تلپٹ تھے جو دوسرا وائر ہوا وہ ادھر آ کے ملا دیا تو ادھر کا جو کرنٹ ہے وہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے چار طرف ایک میگنیٹک فیلڈ بنے گا اور وہ میگنیٹک فیلڈ کرنٹ میں ہونے والے بدلاب کو روکے گا تو یہ جو کوائل ہے وہ اسیم میں لیٹسٹ موڈل آ رہا ہے تو کئی جگہ یوز کی جا رہی ہے میں دکھاتا ہوں ایک دو اس میں یہ کوائل ہے ٹھیک تو یہ کوائل ہے اس کے نابع کچھ بورڈ اور لیتے ہیں آیا یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک کوائل ہے یہ کوائل ہے اس کے پر نمبر لکھا ہے اور یہ دو پوائنٹ اس کے یہ ایک اوپن ہو گئی کوائل یہ بھی کوائل ہے وہ ہی باہر ہو گئے تو یہ کوائل ہے یہ دیکھنے کو خوب ملے گی اور کہ سرکٹ میں جو ہے وہ ان کوائل کا یوز کیوں کیوں کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے ان کوائل کا یوز رائٹ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کوائل ہے ایک تو وہ جو ہونے والا ٹرنٹ کا جو بدلاب ہے اس پریبتر نہ ہو اس کو روکتا ہے یہ کوائل اس کو روکتا ہے دوسرا کیا ہے یہ جو سگنل اس سے ہو کر گجرتا ہے اس سے سگنل بھی ہو کر گزرتا ہے تو اگر سگنل ہو کر گزر رہا ہے تو اس سگنل کو یہ فیلٹر بھی کرتا ہے م isticum کوائل انڈیکٹر اس کو فلٹر بھی کرتا ہے اس کو انڈیکٹر بھی بولتے ہیں اس کو فلٹر بھی کرتا ہے کوئی فرنکنسی آ رہی ہے اس کے پاس ہے ہائی فرنکنسی ہے اور جو اس سے ہو کر گزرتی ہے تو اس ہائی فرنکنسی کو گزرنے سے یہ روکتی ہے روکتا ہے اور جو لو فرنکنسی ہے ان کو گزرنے دیتا ہے ہائی فرنکنسی کو روگ لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے یہ کام ہے یہ کہ اسے ہمیں چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا خراب ہے تو اس کیلئے سب سے پہلے آپ ملٹی میٹر کو لیں اور ملٹی میٹر کو جو ہے آپ بیپ کی رینج پر بیپ کی رینج پر سیٹ کریں اسے ہم نے کر دیا یہ ٹھیک ہے وہ ہمیں کوئل کو چیک کرنے چیک کرتے ہیں کوئل یہ بھی ہے یہ بھی کوئل ہے ٹھیک ہے یہ بھی کوئل ہے اس کے تو ہم نے اس کو چیک کیا بیپ کی رینج ہے ٹھیک ہے اس کے دونوں سیٹ سے ہم نے یہ لگایا بیپ کی آواز آنی چاہیے ملٹی میٹر کو کانٹینوٹی رینج پر سیٹ کریں گے ملٹی میٹر کو کانٹینوٹی رینج پر سیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس طرح سے چیک کریں گے اگر بیپ کی آواز آ رہی ہے تو اسے ٹھیک مانے جائے گا اور بیپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اسے خراب مانے جائے گا اوپن مانے جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم اسے دیکھیں اوپر اسے بھی ایک سیٹ ہم نے یہ لیا اور دوسری سیٹ یہ لیا تو یہ بیپ کی آواز آنی چاہیے یہ کوئل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب آپ ڈبل جو ہے نیڈورپ کوئل ہے یہ ٹھیک ہے بیپ کی آواز اور اس سے برابر میں یہ ہوگی ایک ہی کوئل ہے ہوگی اب آپ یہ دیکھیں یہ کوئل ہے اسے درہ سوڑا سا غور سے دیکھنے کی کوشش کریں آپ یہ ہے یہ برابر میں کیپسٹر ہوا پھر کوئل بھی پھر کیپسٹر ہے پھر کوئل ہے دیکھیں اس میں کیا ہے بیچ میں بلیک باڈی ہے اور سائڈوں سے سلور سلور ہے یہ بھی ہماری کوئل ہے کوئل 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 ہے اوپن ہو جائے گی تو آئی سی کا جو سگنل ہے بولٹیز ہے پلس ہے گرونڈ ہے اوپر آٹ نہیں ہوگی تو اس پہ بھی کیا ہے اس کی بھی چیکنگ کیا ہے اسی طریقے سے ہے اس پہ ہم بس ایک سیٹ سے ایسے رکھیں گے ایک سیٹ یہ بیپ کی آواز آنی چاہیے دونوں سیٹوں میں گھما کے رکھیں یہ ساری کوئل ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کوئل کا ٹاپک بلکل اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا